یہ ہے وقت میڈیا زاہر دہلوی صاحب تشریف لائے ہیں کہ تیری دلی کا ہر ایک منظر سہانہ کر دیا تیری دلی کا ہر ایک منظر سہانہ کر دیا میں نے خوشبو کو تیری جانب روانہ کر دیا زوردار تالیوں کے ساتھ جناب زاہر دہلوی صاحب کا استقبال اسلام علیکم جی علیکم جشن کو سر اور ان کی کتابی جاگے تو بہت بہت مبارک بہت 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 background اور کنور مشاہرہ اور عراقین مشاہرہ ان کو بھی بہت بہت مبارک بہت بہت میں اپنے دستوں پیش کرتا ہوں بس بات بہت کچھ کرنی تھی لیکن ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اس بدونے سے کام کو بہت خاص بہت شوڑ کرنا چاہتا ہوں تو میں مختصر ساہ سناؤں گا آپ پڑھتے رہیے آپ ظاہر بھی اچھے ہیں باطن بھی اچھے ہیں دو چار شیئر ایک آج نظم اس کے لیے آپ رکھتے پرنیے شیئر جے کہ کون کہتا ہے کہ دیدار خدا ہوتا نہیں کون کہتا ہے کہ دیدار خدا ہوتا نہیں میری آنکھیں ہیں گواہ میں نے اسے دیکھا معذرت کے ساتھ سے پڑھوں کون کہتا ہے کہ دیدار خدا ہوتا نہیں میری آنکھیں ہیں گواہ میں نے اسے دیکھا ہے سارے عالم سے گواہی کی ضرورت ہی نہیں میں نے ماباب کی آنکھوں میں اسے دیکھا شکریہ کیا کہنے ہیں اور اب دوسرا شیئر دیکھ لیا آپ ماء کے بنا حویلیاں اچھی نہیں لگتیں نازم صاحب ماء کے بنا حویلیاں اچھی نہیں لگتیں گھر میں جوان بیٹیاں اچھی نہیں لگتیں ہونے کو تو ہو جاتی ہے توپی بنا نماز توپی بنا نماز بھی اچھی نہیں لگتیں ماء کے بنا حویلیاں اچھی نہیں لگتیں گھر میں جوان بیٹیاں اچھی نہیں لگتیں ہونے کو تو ہو جاتی ہیں توپی بنا نماز توپی بنا نماز بھی اچھی نہیں لگتیں شکریہ صاحب اچھا اچھا کون کہتا ہے کہ دیدار خدا ہوتا نہیں کون کہتا ہے کہ دیدار خدا ہوتا نہیں میری آنکھیں ہیں گواہ میں نے اسے دیکھا ہے میری آنکھیں ہیں گواہ میں نے اسے دیکھا ہے سارے عالم سے گواہی کی ضرورت ہی نہیں میں نے ماباک کی آنکھوں میں اسے دیکھا ہے کیا کہنے شکریہ اور ایک کوشش دیکھ لیے تھوڑا پنہ بلٹتا ہوں دوسرے ڈیپارٹمنٹ کرے رہے اگر اجازت کرو کیونکہ میں دلی میں رہتا ہوں تو دیکھتا ہوں کچھ اچھا لگتا ہے کچھ برا لگتا ہے وہاں پہ تمام دیکھتا ہوں 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 ٹوٹے پوٹے کی رہے ہیں ٹکٹ چل دیکھ ٹکٹ دیکھو چاہ لال کے لہا ہو جائے کوئی جو اس کے پر میں نے ایک شیئر عرض کیا ہے شیئر دیکھئے آپ کہ ویران ویران حویلی کے نشات دیکھ رہے ہیں واہ کیا کہنے ضرورت دو منٹ کے لیے جی بھائی بھائی کیونکہ دلی کے اندر چاہے ٹوٹا وقلہ ہو چاہے کہیں بھی ہو ٹکٹ میرے جگ جگ لگے میں تو اس لئے میں ایک شیئر فرما رہا ہوں کہ ویران حویلی کے نشات دیکھ رہے ہیں ٹوٹے ہوئے محلوں کی دشا دیکھ رہے ہیں جو نام بدلنے کو ہے تیار ہمارے مغلوں کی نشانی کے ٹکٹ بیٹھ رہے ہیں واہ بہت اچھے میران حویلی کے نشات دیکھ رہے ہیں ٹوٹے ہوئے محلوں کی دشا دیکھ رہے ہیں جو نام بدلنے کو ہے تیار ہمارے جو نام بدلنے کو ہے تیار ہمارے مغلوں کی نشانی کے ٹیٹ بیش رہے ہیں چھوٹی سی دو چار لفظی کے لفظ میں بھٹک کچھ ایسا ہے کچھ کہاوت ہوا اگر دیں بڑے بزرگ اور کچھ اور سے بھی کھاوتیں کھاگڑتی تھی کہ آدمی پرسائی آدمی کو اس کا سایہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے دوپتے کو تینکے کا سارہ بہت ہوتا ہے کچھ اس طرح کی کھاوت ہوتی تھی لگتا تھا کہ یہ سب جھونٹ ہیں سچ نہیں ہیں لیکن جیسے جیسے گمر بڑھتی چلی جا رہی ہے دنیا کو فیس کرنا پڑھ رہا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں دیکھو اس میں کیا تو لگتا ہے کہ ان کی باتوں میں سچا ہی ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ بات کو کنورڈ ہوا تھا وہ ایڈیم تھا کہاوت ہوا تھا لیکن انسان کی زندگی میں آتے آتے جب انسان فیس کر رہا ہے دنیا کو تو دیکھ رہا ہے کہ وہ صحیح کا آگر دیتی تھی تو کچھ محابرے میں اس محابرے کی میں نے اس نظم کو شامی کیا ہے چلیے بے بھٹک رہا تھا انہیرے میں روشنی کے لیے بھٹک رہا تھا انہیرے میں روشنی کے لیے سیاہ رات میں جگنو دکھائی دینے لگا بھٹک رہا تھا انہیرے میں روشنی کے لیے سیاہ رات میں جگنو دکھائی دینے لگا مجھے تو خدا کی شان کو دیکھا تو پھر لگا ایسا کہ جیسے رات میں صورت دکھائی دینے لگا خدا کی شان کو دیکھا تو پھر لگا ایسا کہ جیسے رات میں صورت دکھائی دینے لگا اور میں مفلسی میں اچانک کچھ اس طرح آیا ناظم صاحب شیئر سمجھ لیے میں مفلسی میں اچانک کچھ اس طرح آیا بھری دبیر میں تارہ دکھائی دینے لگا بھری دبیر میں تارہ دکھائی دینے لگا مجھے تو رات میں صورت دکھائی دینے لگا بھری دبیر میں تارہ دکھائی دینے لگا اور میں پیاسا بیٹھا تھا میں پیاسا بیٹھا تھا ایک سوکھے درخت کے نیچے میں پیاسا بیٹھا تھا ایک سوکھے درخت کے نیچے دعائیں مانگی تو دریہ دکھائی دینے لگا میں پیاسا بیٹھا تھا ایک سکھے درخت کے نیچے دعائیں مانگی تو دریاں دکھائی دینے لگا اور میں ڈوب جاتا میں ڈوب جاتا مگر عرش سے مدد آئی میں ڈوب جاتا مگر عرش سے مدد آئی کھلی جو آنکھ تو تنکہ دکھائی دینے لگا میں ڈوب جاتا میں ڈوب جاتا مگر عرش سے مدد آئی میں ڈوب جاتا مگر عرش سے مدد آئی کھلی جو آنکھ تو تنکہ دکھائی دینے لگا اور خدا قسم جو تیری نعمت اگر ٹھگرائے خدا قسم جو تیری نعمت اگر ٹھگرائے مجھے نگاہ میں ہو دشمن دکھائی دینے لگا کیا کہنے کیا بینائی لیے پھر رہے ہو زندہ واہ واہ کچھ آج کل کے حالات سے کچھ فضاؤں سے کشید کی دماغ میں رہتی ہے کھل کے نہیں بول سکتے بہت ہی حل کے حل کے بولنا پڑتا ہے کچھ دو چار شیئر پیش کی ہیں ویسے سائٹ سے شیئر دو چار دو تو میں وہ تو آپ تک پہنچا نہیں ہے مجھے مجھے کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن کشید کی اور دماغ میں بیچینی محسوس کر رہے ہیں حالات حالات کو ریکھتے ہوئے لیکن کیا کریں کم سے کم زبان سے بولی سکتے ہیں کچھ بھی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں زبان سے بولا ہلکا سا اظہار کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے دو چار شیئر کہ نئے نئے فرمان آرہین صاحب کہ اب ایسا کرنا بڑھے گا کل کو ایسا کرنا بڑھے گا اب ایسا کرنا بڑھے گا ناجر صاحب صاحب کا تو اس کے لئے میں نے کہا ہے ہاں پھلا کر لو بھائی کوئی بات نہیں مختصر کر لو ہاں مختصر ظاہر صاحب بالکل مختصر میں صرف دو چار پڑھے گا کہا جائے گا سورت سے لگ ایسے رہا کہ ایسے فرمان آنے ہیں آگے کو کہ کہا جائے گا سورت سے ابھی کچھ دیر سے نکلو کہا جائے گا سورت سے ابھی کچھ دیر سے نکلو چمکنا کب ہے تم کو یہ ابھی اس سے پوچھنا ہوگا کہا جائے گا صورت سے ذرا کچھ دیر سے نکلو چمکنا کب ہے تم کو ابھی ہم سے پوچھنا ہوگا کہا جائے گا چڑیوں سے ذرا اب دیر سے اٹھیں کہا جائے گا چڑیوں سے ذرا اب دیر سے اٹھیں چیکنا کب ہے تم کو ابھی ہم سے پوچھنا ہوگا کرپشن ہو یا مہنگائی تمہیں چپچاپ رہنا ہے کرپشن ہو یا مہنگائی تمہیں چپچاپ رہنا ہے تمہیں موقھ کھولنا ہے کب یہ ہم سے پوچھنا ہوگا انہیں اللہ اکبر سے بڑی تقریف ہوتی ہے ازاں ہونی ہے کب کیسی یہ ہم سے پوچھنا ہوگا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے آئیے دوستو ظاہر دیلوی صاحب کے بعد میں آواز دے رہا ہوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیخ خان وقت میڈیا کے لیے